موسیقی جناب علی ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اور ظاہر ہے آج یوم علی یا یوم شاہد یا حضرت علی سے متعلق یہ نشریات جاری ہے تو اس سیگمنٹ میں بھی ہم نے اور ہمارے سناخان حضرات آپ نے دیکھا ہے کہ وہ کلام پیش کر رہے ہیں نشریات کے آغاز میں کلام پیش کی ہے اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ جناب مولانا کمیل مہدوی صاحب جو ہے وہ جائے شہادت حضرت علی سے یعنی مسجد کوفہ جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا تھا جناب مولانا کمیل مہدوی صاحب وہاں پر ہیں وہ وہاں سے ہمارے ساتھ ہیں اور مشہور و معروف سناخان جناب میر حسن صاحب نے روزہ حضرت علی سے کلام پڑھا ہے تو وہاں سے ہم ساتھ ہوں گے انشاءاللہ ہمارے سناخان حضرات ہمارے ساتھ ہیں اور مشہور و معروف نوخان جناب رضا باز زیدی صاحب کو ہم نے زحمت دیئے بہت شکریہ بہت نوازش وقت دینے کا بہت شکریہ تو انشاءاللہ ہم سنیں گے مولانا کمیل مہدوی صاحب سے مسجد کوفہ سے متعلق اور پھر نات اور آج کی دن کے لحاظ سے کلام سنیں گے انشاءاللہ اگر اجازت دیں مولانا کمیل مہدوی صاحب سے اگر آغاز کر سکو مولانا صاحب السلام علیکم بہت شکریہ مسجد کوفہ جہاں پر یہ واقعہ ہوا انیس رمضان المبارک آپ مسجد کوفہ میں ہیں آپ اس سے پہلے شان رمضان میں تھے آپ ظاہر اس کے بعد آپ نے اسی لئے اس نشریات میں نہیں ہے کہ آپ کا وہاں کا سفر تھا تو تھوڑا سا اگر ہمیں اس جگہ سے متعلق ایجوگیٹ کریں کہ آپ کہاں پر ہیں اور یہ اس مقام پر کیا واقعہ پیش آیا تھا کیا ہوا تھا مولانا کمیل مہدوی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت مسجد کوفہ میں ہم آپ سے مخاطب ہیں جہاں شہادت کا ہے امام علی علیہ السلام ہے یہاں سے ہمارے بالکل پیچھے وہ محراب ہے جہاں امام علی علیہ السلام کو انیس رمضان کی صبح کو نماز کے عالم میں سجدے کی کیفیت میں ضربت لگی تھی یہاں سے بالکل پیچھے ساتھ میں متصل پیت امام علی ہے جہاں امام علی علیہ السلام کی رہائش تھی وہ انیس رمضان کی شب تھی کہ جب انہوں نے افطار کیا اپنی ایک بیٹی بی بی امی کلسوم سلام اللہ علیہ کے گھر پر اور افطار بھی اس طرح سے تاہر جب باپ بیٹی کے افطار پر جائے تو بیٹی کی خواہش ہوتی ہے کہ جو بہترین افطار ہو سکتا ہے وہ باپ کے لئے مہیا کرے لیکن چونکہ بی بی امی کلسوم مزاجدان ہے علی ابن ابی طالب ہیں تو جانتی ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کتنی قلیل اور سادہ غزہ استعمال کرتے ہیں لہٰذا انہوں نے افطار پر دودھ کا ایک جام رکھا نمک کی ایک ڈلی رکھی اور ایک روٹی کا ٹکڑا رکھا تو مولا علی نے فرمایا کہ بیٹی آپ تو جانتی ہیں کہ علی نے زندگی بھر کبھی ایک وقت میں دو غزہیں استعمال نہیں کی ہیں تو ایک غزہ اٹھا لیجئے تو اس وقت بی بی امی کلسوم نے چاہا کہ میں نمک اٹھا لوں اور دودھ رہنے دوں تاکہ میرے بابا دودھ سے افطار کر لیں تو جیسے ہی انہوں نے نمک اٹھانا چاہا تو مولا علی نے فرمایا کہ اے بیٹی آپ دودھ اٹھا لیجئے اس لیے کہ نمک علی کو مرغوب ہے یہ شبہ انیس رمضان کا واقعہ ہے اور جس مقام پر ہم موجود ہیں صبح انیس رمضان مولا علی علیہ السلام مسجد کوفہ میں جب تشریف لائے تو پہلے ابن ملجم جو خود قاتل امام علی ہے وہ انتھا لٹا وہ سو رہا تھا اس کو جگایا اور میں کہوں گا کہ مولا آپ اسے کیوں جگاتے ہیں اس وقت تو شاید علی ابن عبی طالب علیہ السلام کا جواب یہ ہو کہ علی اپنے قاتل کو بھی بے نمازی نہیں دیکھ سکتا تو جو اپنے قاتل کو بے نمازی نہ دیکھ سکتے وہ اپنے چاہنے والے کو بے نمازی کیسے دیکھ سکتا ہے لہذا تمام مومنین سے گزارش یہ ہے کہ وہ فجر کی پابندی ضرور کریں اس لیے کہ علی ابن عبی طالب علیہ السلام ان کی شہادت فجر ہی کی نماز میں اس وقت ہوئی کہ جب وہ تشریف لائے فجر کی محمد کے لیے مازنے پر ازان دی یہ وہ آخری ازان ہے جو مولا علیہ السلام نے مزیر کوفہ میں دی تھی اور اس کے بعد پہلی ہی رکت تھی اور پہلے ہی سجدہ تھا کہ ابن ملجم کی تلوار چلی علی کا اٹھتا وسر تھا گرتی بھی تلوار تھی فرق اقدس دو پارہ ہو گیا اس وقت میرے مولا نے وہ جملہ اشارت فرمایا کہ جو علی کے سوا کوئی آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں پرش پر یہی محراب ہے تو مزیر کی خاک اٹھائی اور اپنے زخمی سر پر رکھی اور قرآن کی آیت پڑی کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم دارتا اخرہ اسی مٹی سے خلق کیے گئے اسی میں پلٹائے جائیں گے اسی سے دوبارہ اٹھائے جائیں گے کیا کہنے کیا کہنے جزاک اللہ اور مولانا صاحب آپ ہمارے ساتھ رہی گا میں ایک آئیت بات صاحب سے اور کچھ پوچھنا جاتا ہوں ابھی آپ نے سر تذکرہ کیا اور ابھی علماء کرام میں بتا رہے تھے کہ کس طریقے سے حضرت علی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہ رہا ہے اور کس طرح انہوں نے ہمیشہ اس بات میں فخر محسوس کیا کہ ان کا تعرف سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے کرایا جائے تو میں نے میر حسن صاحب سے بھی گزارش کی جو کہ روزہ حضرت علی پر کھڑے کہ ہمیں نات کے ایک یا دو اشار سنا دیں اور پھر آپ سے بھی گزارش کروں کہ پہلے اگر نات کے دو اشار سنا دیں اور پھر ہم آج کی دن کی منابعہ سنیں گے جناب میر حسن صاحب آپ کا مشہور زمانہ کلام ہے اس کی میں آپ سے اکثر گزارش کرتا ہوں یا محمد اگر اس کی ایک یا دو اشار سنا سکیں یا محمد یا یا محمد یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس کی شب اسرا خدا نے وہ پجیر آئے کہ بس یا محمد یا محمد شیئر نظر کر رہا ہوں اور ایک پل میں مصطفی کو ارش پر بلوا لیا ایک پل میں مصطفی کو ارش پر بلوا لیا اپنے بندے کی خدا کو ایسی یاد آئی کہ بس محمد یا محمد سبحان اللہ اور گنتے گنتے تھک گئیں تاروں کی نازک انگلیاں سبحان اللہ گنتے گنتے تھک گئیں تاروں کی نازک انگلیاں مصطفی مرتضا سبحان اللہ کے ہیں زمین پر سبحان اللہ اتنے شہدائی کے بس سبحان اللہ کیا کہنے ہیں یا محمد سبحان اللہ کیا کہنے ہیں جزاک اللہ سبحان اللہ اگر آپ بھی نات کہیں میں دو اشاعر سنادیں پھر ہم آج کی دن کی منابت سے کلام سنیں گے اگر بلکل میں نات کے چین اشاعر پیش کروں ہمارے برادران یہ نات پیش کرتے ہیں اور اتنا ایک ایک سماع بن جاتے ہیں میں آٹھ سال کا تھا جب میں نے نات پڑھی تھی جناب مائل دلوی صاحب کی اور میں نظر کر رہا ہوں آج کی اس محفل اتا ہو اتا ہو زبا پر محمد کا نام آ گیا ہے زبا پر محمد کا نام آ گیا ہے ہمیں آج لطف تمام آ گیا ہے سبحان اللہ ہمیں آج لطف تمام آ گیا ہے سبحان اللہ زبا پر محمد کا آج لطف تمام آ گیا ہے وہاں کی زمیں عیب سے پاک سمجھو وہاں کی زمیں عیب سے پاک سمجھو جہاں ذکر خیر الانام آگیا ہے سبا پر محمد کا سبا پر محمد کا سبا پر محمد کا سرکار جب نہیں آئے تھے دنیا میں تو کیا تھا اور آپ کے آنے کے بعد کیا ہوا قدم کیا رسول معظم کے آئے قدم کیا رسول معظم کے آئے جہاں میں مکمل نظام آگیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بھئی کیا کہنے ہیں سبحان اللہ نظام آگیا ہے بھئی بھا 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 سبحان اللہ سبحان اللہ میری بھی خواہش ہے مختے میں ہم سب کی خواہش ہوگی کاش یہ اتمام ہمارے لئے ہو جائے یہی بس ہے ہمیں روز میں ہے شہی ہائے ہائے بھئی خوب پڑھنا ہے کیا کہنے ہیں ہمیں روز میں ہے شہی وہ کہہ دے ہمارا غلام آگیا ہے سبحان اللہ پھر پڑھئے گا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے ہیں ہمیں روز میں ہے شہی وہ کہہ دے ہمارا غلام آگیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے ہیں زباہ پر محمد کا بھئی سبحان اللہ سبحان اللہ تمام آگیا ہے واہ 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 کیا کہنے ہیں ہمیں آج لطفے تمام آگیا ہے بھا واہ زباہ پر محمد کا سبحان اللہ ہمیں بھی لطف آگیا بھئی کلام سنگی کیا کہنے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے ہیں سبحان اللہ تو میں اس سے پہلے کہ رضا صاحب آپ سے گزارش کروں کہ آج کی دن کی مناسبت سے کلام پیش کریں میں ایک بر پھر مولانا کمیل مہدوی صاحب آپ وہاں سہن مسجد کوفہ میں ابھی آج کی دن کی مناسبت سے کلام پڑھیں گے اس سے پہلے میں چاہتا ہوں ہم نے سنا کہ حضرت علی نے جب سارا واقعہ ہو گیا جو کہ آپ نے بتایا اور مسجد کوفہ میں ہوا جہاں آپ بیٹھے بھی ہیں اس وقت تو اس کے بعد بھی انیس سے اکیس رمضان کے دوران کچھ وسیعتیں کی میں سوچتا ہوں کہ کتنا اہم سمجھاؤ گا ان باتوں کا حضرت علی نے کہ اس وقت بھی جب یعنی کہ بلکل جو وقت آخر تھا تب بھی اگر آپ کچھ باتیں کہنا تو آپ نے کتنا اہم جانا ہوگا تو آخری وقت میں جو حضرت علی نے جو وسیعت کی ان کا اگر کچھ حصہ ہمیں آپ بتا دیں تو بڑی نوادش ہوگی مولانا صاحب مولانا علی علیہ السلام کی وسیعتیں جب انہیں ضربت لگی تو قاتل کو ان کے ابن ملجم کو گرفتار کر کے مولانا علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا تو مولانا نے پہلے تو اسے پوچھا تھا کہ بے اسل امام کیا میں تیرا برا امام تھا اس نے کہا کہ اے علی آپ تو بہت اچھے امام ہیں لیکن جو خود جہنم کی طرف جانا چاہے اسے کون روستتا ہے عشق الاولین والآخرین کہا اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اس امت کا شقی ترین انسان وہ ہے جس نے مولانا علیہ السلام کو شہید کیا اور پھر کریم ابن کریم ہے علی شبن ابن طالب علیہ السلام تو فرمایا امام حسن سے کہ اللہ تعالی علیہ عینے بیٹا حسن آپ نے اس کے آنکھوں میں نہیں دیکھا کہ بڑا خوف ہے اس کی رسیوں کو کھول دو اب وہ علی کے جو کوفہ میں اکتالیس عجری میں اپنے قاتل کی رسیاں کھلوا رہے تھے بیس سال بعد اسی کوفہ میں علی کی بیٹیاں اور علی کی پوتی ایک ہی رسی میں بارا گلے بندے ہوئے تھے اور کوفہ کے بازاروں میں یعنی کتے بڑے مسائب ہیں کہ جہاں مولانا علیہ السلام نے اپنے قاتل کے لئے وسیعت کی تھی اسی کوفہ کی گلیوں میں مولانا علیہ السلام کی بیٹیوں کو بے مکنہ اچادر پھر آیا گیا بیس سال بعد یہ واقعہ پیش آیا اور اسی ایک رسی میں اتنے گلے بندے ہوئے تھے اور مولانا علیہ السلام نے ان وسیعتوں کے ذریعے سے ایک بات اور سمجھائی کہ ان کے اپنی پوری زندگی میں یتیم پروری بہت زیادہ تھی تو جب طبیب نے یہ کہا نا امام حسن علیہ السلام سے کہ زہر کا اثر اب مقص تک آ چکا ہے اور اگر آپ کے بابا کو کچھ دودھ پلایا جائے تو تکلیف میں کچھ کمی ہو سکتی ہے تو کچھ دیر بعد جب امام حسن علیہ السلام اسی مسجد کوفہ میں ساتھ میں جو بیٹی علی اسے باہر نکلے تو دیکھا کوفہ کے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے اپنے ہاتھ میں دودھ کا جام لیے کھڑے ہوئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ اے مولا حسن آپ کے بابا نے ساری زندگی ہمیں پالائے تو آج ہم اپنے حسن کا دودھ لے کر آپ کے بابا کی خدمت میں آئے 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 اللہ اکبر تو آج ہی کا وہ دن تھا اکیس رمضان اگر آپ اسی موضوع سے متصلے لگ رہا ہمیں کلام سنا دیں رضا پاس صاحب میں ماں صاحب کے حوالے سے چنہ شعر پیش کر رہا ہوں بیٹیوں کو باپ سے بڑی محبت ہوتی ہے ہاں ہاں ہائے حیدر کے جنازے پہ عجب منظر تھا بیٹیاں قد مسلپٹی تھیں بسد آہ ہو بکا بڑھ کے شاہ بڑھ نے جو چہرے سے کفن بند کیا دیکھ کر بھائی کے چہرے کو یہ زینب نے کہا ہمم رخ سے ایک بار کفر اور ہٹا دو بھائیہ ارے میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھائیہ آج بابا جو میرے گھر سے چلے جائیں گے پھر مجھے شام غریبہ میں نظر آئیں گے ارے اتنے دن کیسے گزاروں گی بتا دو بھئی یا میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھئی یا ایک واقعہ نظر کر رہا ہوں پورا جناب جانت چھوٹی سی ہیں پورا منظر دیکھتی رسول خدا آئے فرمایا بیٹی زہرہ میں بدن میں زوف محسوس کر رہا ہوں اپنی چادر مجھے اڑھا دے جیسی بیٹی چادر اڑھاتی ہے شفا مل جاتی ہے جناب جانب اس منظر کو اپنے باپ کے جنازے پر کیسے یاد کر رہی ہے جیسے امہ کردہ میں تھی شفا نہ نہ کی ارے کیا یہ ممکن ہے کہ اٹھ جائے میرے بابا بھی ارے میری چادر میرے بابا تو اڑھا دو بھئی یا میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو اوہ بھئی یا اور خون بابا کی جبی سے وہ گرا تھا جس پہ اپنے بابا کی لشانی میں بنا لوں گی اسے ارے میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھئی یا ہمارا سلام ہو مولا عباس پر بی بی ام البنین پر یہ وہ موقع ہے ایک دن مولا عباس کو بی بی نے بلا ہے بیٹا تُو نے آج کیا کہہ کے بہنوں کو مخاطب کیا ہے شہزادی کو کیا کہہ کے بلایا ہے مولا عباس نے کہا چھوٹے سے مولا عباس کہتے ہیں ہممہ میں نے بہن کہہ کے پکارا ہے بی بی نے فرمایا بیٹا یاد رکھ میں ذہنب و کلسوم کی کنیز بن کے اس گھر میں آئی ہوں شہزادی کہنا بہن مت کہنا کبھی بس باپ کا جنازہ رکھا ہے اپنے بھائی کو کیسے یاد کر رہی ہے شہزادی غم بابا کے تڑپ دہا ہے ذرا دیکھو تو دور بیٹھا ہے بلا لو میرے غازی کو ارے پاس کچھ دیر تو بابا کے بٹھا دو بھائیہ میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھائیہ کیسے بتنا یہ دل غم سے پھٹا جاتا ہے ارے کیا جدا باب سے ہو کر بھی جیا جاتا ہے اپنی بہنوں کو فقط اتنا بتا دو بھائیہ میرے بابا کا مجھے اور گھر سے جاتا تھا جنازہ جو علی کا باہر بیٹیاں کہتی تھی زی شان و رضا رو رو کر آخری بار تو بابا سے ملا دو بھائیہ میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو سبحان اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ رضا صاحب کیا کہنا ہے سبحان اللہ کیا کہنا ہے جزاک اللہ بہت نوازش اللہ تعالیٰ توفیقات نوازی زعفہ فرمائیں انشاءاللہ اور کیا کہنا ہے تو یہ آج اکیس رمضان مبارک کے حوالے سے ہاتھ کی ہماری نشست بھی جاری ہے ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے آج کے کوئس کے سیگمنٹ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں شان علم کے ساتھ انشاءاللہ موسیقی 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 موسیقی